بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسپیشلی پولیٹیکل کوسشنز کا آنسر دینے کی کوشش کریں تو ہم مسلسل ہماری دسکشن چل رہی تھی تو آج ہمارا ٹاپک ہے جہاد اب جہاد میں تو یہ تو کنفرم ہے کہ دین کا یہ حکم ہے یہ وہ ہے کیا اور اس میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں آپ کی سامنے ارس کرتے ہیں تو پہلے تو جہاد کا مقصد کیا ہے جہاد کا دین میں کیوں حکم دیا گیا ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا جہاد غیر سرکاری سطح پر کرنا جائز ہے یا نہیں اور پھر کیا عام شہریوں کو قتل کرنا جہاد میں جائز ہے یا نہیں ہے کہ آپ نے اکثر کیسے سنے ہوں گے نا کہ بہت ایسی پارٹیز کے جو کسی حکومت کے ملٹری کا حصہ نہیں ہوتے اور وہ بھی جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور پھر عام لوگوں کو بھی وہ قتل کرتے ہیں تو کیا یہ درستہ کہنی ہے آئیے ان کے اس سب میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں کسی سکولرز کو بھی نہیں پڑھنا بلکہ خود قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں مل جائے گا لیکن یہ میں پھر یاد کرا دوں کہ پلیز اپنے بینفیٹ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں دیکھ لیں کہ یہ دین کا حکم ہے کہ نہیں ہے اور اگر ہے آپ کے ذہن میں تو پھر قرآن اور حدیث کی سٹڈی کریں کرتے ہوئے دیکھیں حدیث بھی وہی پڑھیں کہ جو آثنٹک ہے اور اس میں اگر سکولرز نے جو کچھ فرمایا تو ان کی ریزنز کو دیکھیں دیکھ کے پھر آپ دے سیئے لیچے اچھا یہ میں آپ سے اس میں عرض کر دوں کہ جناب ہمیں اس ٹاپک میں بہت کچھ ہمیں قرآن مجید میں حدیث میں پورے اصول ہمیں مل جائیں گے پہلے تو دیکھیں جہاد کا مقصد کیا ہے تمام فقہات اس میں اگر ہی ہیں کہ دفاعی جہاد تو لازم ہے یعنی مثال کے طور پر کہ کوئی اگر قوم دوسری قوم پہ حملہ کر لے تو پھر اس نے اپنی سیکیورٹی کے طور پر تو جنگ کرنی ہے نا کوئی روکنے کے لیے کوشش کرنی ہے تو یہ جہاد تو کنفارمش میں کوئی اختلاف ہی نہیں جمہور علماء جو میجورٹی ہے تو وہ ان کا یہی پوائنٹ او بیو ہے کہ روایت پسند ہوں یا جدید موڈرن علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ دفاعی جہاد تو ہے یہ تو کنفارمش کے ساتھ اقدامی جہاد بھی جائز ہے اقدامی جہاد کیا ہے کہ ایک خود ایکشن کر کے دوسری قوم پہ کرنا اچھا یہ جہاد کا تعلق ایک لفظ جہاد جو عربی میں ہے تو اس کا مطلب وہ تھا ایفٹ اب اس میں زیادہ تر حصہ تو جنگ کے سلسلے میں بھی آتا ہے لیکن قرآن مجید میں اس جہاد کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اب جو دین کا میسج پہنچا رہے ہیں تو اس کو بھی جہاد قرار دیا اللہ تعالیٰ یعنی یہی فرمایا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے جہاد آپ کریں تو یہ قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے تو اب اس میں پھر سکولرز کہتے ہیں کہ بھی غلوہ اسلام کے لیے اقدامی جہاد کے ہم پہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں پہ لے جا کے وہ کریں تاکہ اسلام پھیلے لیکن اب سوال ہی آتا ہے کہ بھی اسلام میں تو مکمل ازادی دے دی ہر انسان کو چاہے تو وہ ایمان لے آئے نہ لے اس کی پوری ہے معاملہ اللہ اور اس کے حضور ہے تو اس لئے لیکن برحال وہ کہتے ہیں کہ حکومت برحال وہ اہل ایمان ہی کی ہونی چاہیے تو اس لئے ان کا پوئنٹ آف یو یہ بنا ہے اس کا پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے پڑی چکے ہیں تو اس میں تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد اللہ کے کلمہ کے سربلندی اسلام کا غلبہ فتنہ و فصاد اور ظلم کا خاتمہ کرنا یہ مقصد ہے جہاد کا جدید تعلیم یافتہ علماء میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جناب اقدامی جہاد بس اسی صورت میں ہی ہے کہ جب اس کا مقصد ستنہ و فصاد اور ظلم کا خاتمہ کرنا تو یہی مقصد ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کا بدترین شکل ہوئے کہ جب لوگوں پہ مذہبی جبر پرزیکیوشن کی جاری ہو اس کو ختم کرنے کے لئے یہ جہاد ہم پر ہے اچھا کچھ سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس صرف وہ دفاعی جہادی ہم پر جائز ہے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم کریں گے تو کچھ ایسے سکولرز بھی اس میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ علماء بالعموم وہ ہیں کہ جو ان ممالک میں کہ جہاں پہ مسلمان اقلیت ہوں یعنی غیر مسلم ممالک کے جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پہ جہاد تو طبیعہ ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے تو ہم کریں تو چلیں یہ تین پوائنٹ او ویو ہیں کہ جو جہاد کے مقصد کے لئے ہے تائیہ اب ہم اس کے لئے جو ان سکولرز نے کام کیا ہے تو ان کے لئے قرآن مجید کی اس آیت سے ان کی دلیل ہے قاتل الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُعْرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُولُ جَزْيَتَ قَنِعِنْ يَدِينُ وَهُمْ صَغْرُونَ کہلے کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ روز آخرت پر نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام تیہ کیا ہے اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان سے لڑیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جذیہ دیں اس حال میں کہ وہ زیر دست ہو کر رہے ہیں یہ سورة الطوبہ کی آیت ہے اس لئے سکولر کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلحانہ جہاد ہے کہ جس کا میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف عمل کرتے تو اس پہ آپ کریں جنگ اور یہاں تک یہ جنگ ہوگی کہ اگلے سرنڈر کر دیں اور جذیہ دیں جذیہ کیا تھا کہ یہ ایک طرح کا ایک ٹیکس وہ دیتے تھے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے ایک ایک آدمی لے جا کے دیتے تھے تاکہ کہ یہ گرنٹی کے طور پر آ جائے کہ جناب یہ صاحب جو ہے وہ اب آپ سے کبھی جنگ نہیں کریں گے بس یہی تھا جذیہ اور اس کے لیے تو یہ تھا کہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی ہوا تھا کہ انہوں نے ایک فرمولا بنا دیا تھا کہ جو امیر آدمی ہیں ان سے ٹوئنٹی فور دینار ایک خال میں ایک بار بس یہی ہے اور جو درمیانے ریول کے ہیں تو اس پہ دس دینار اور جو بہت غریب آدمی ہیں تو اس پہ ایک دینار یا دو دینار اتنے تک کئی رکھا گیا تھا یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چلا سلسلہ اور اس جذیہ کے ساتھ پھر کیا تھا ان کو کیا بینفٹ تھا کہ ابھی نون مسلمز پہ کوئی ان کی سیکیورٹی مسلمان کریں گے کہ اگر ان پہ کچھ حملہ ہوگا تو مسلمان بجائیں گے اور اس کے لیے وہ ایک بڑا دلچسپ ہوئی واقعہ ہے کہ سیریہ جب فتح ہوئی ایک شہر میں تو غلبن علپو شہر وہ تھا تو اس پہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس ملٹری کے ہیڈ تھے تو بیچ میں پتہ چلا کہ ایک اور لوکیشن پہ رومن ایمپائر کا حملہ وہاں پہ ہونے لگایا تو ہمیں جانا ہے وہاں جہاد کر رہا ہے تو اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ ہم لوگ اب نون مسلم کی یہ سیکیورٹی نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے سارے کرسچنز کو بلایا اور کہا کہ بھئی سوری ہم اس وقت یہ اس طرح سے حملہ ہو رہا ہے ہم آپ کی سیکیورٹی نہیں کر سکیں گے کیونکہ دوسری جگہ ہماری ملٹری کو جانا ہے تو پلیز آپ یہ جزیہ واپس لے لیں اور پھر ہر ایک ایک آدمی کو انہوں نے واپس دیا تو کرسچنز اتنا روئے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پھر دوبارہ ہم پہ آ جائے اس لیے کہ اس سے پہلے خود کرسچینٹی کی جو رومن ایمپائر تھی کہتے ہیں وہ تو ہم سے اور ٹیکسیں لے لیتے اور ہماری سیکیورٹی بھی نہیں کرتے تھے اور سب کچھ اور آپ اس کو واپس میں دے رہے ہیں وہ اتنا روئے تھے کہ یہ اندازہ تھا تو اب سکولر یہ کہتے ہیں کہ جناب جرم کی سزا یہ ہے کہ اہل کتاب کا ایمان نبوی کا انکار انہوں نے چونکہ کیا ہے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اور مجرمانہ جنگیں کی ہیں تو اس لیے ان پہ یہ جہاد کا حکم سورہ توبہ میں بھی اس لیے اس جہاد کی لیمٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی حتی یعطل جزیہ کہ وہ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ حتی یسلم یعنی یہ نہیں کہ وہ اسلام قبول کرے بلکہ یہ تھا کہ بس وہ جزیہ دے دیں جزیہ کا مطلب یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا تھا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ دے دیتے تھے حکومت کو اور حکومت ان کی شیکیورٹی کرتی تھی تو وہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ بس ہی انہوں نے سرندر کر دیا اب ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی پھر زمی زمی ان لوگوں کو کہتے تھے غیر مسلم کہ جو ایمان نہیں لائے لیکن وہ جزیہ دے رہے ہوتے تھے تو ان کو زمی کہتے تھے تو ان کی جان مال عزت عبرو کی تمام حملوں سے حفاظت مسلمانوں نے کرنی ہے تو یہ صحابہ کرام پہ ایسی ہی تھی تو جناب یہی لازم فتنہ کو کا باقی نہ رہنا یعنی فتنہ کیا تھا یہ وہی پرزیکیوشن جو ایک مذہبی جبر جہاں پہ تھا اس سب کو ختم کرنے کا مقصد ہی تھا جہاں کا فساد ختم ہو جائے اور باطل کے حامیوں کی قوت جنگ کا خاتمہ ہو جائے اور کفر کی شیطانی طاقت کا اس حد تک ٹوٹ جائے کہ وہ دنیا کی امن اور سکون کو برباد نہ کر سکے اور خلق خدا کی اخلاقی اور روحانی اور مادی ترقی میں رکاوٹیں نہ ڈالیں خود ساختہ قوانین کا منسوخ ہو جانا اور ان کی جگہ اللہ کے اس قانون عدل کا بول بالا ہونا اور بنی نو انسان کے درمیان ہر قسم کی شیطانی امتیازات کو مٹا کر صرف حق و باطل اور بدی اور تقوی کا انتیاز قائم کرنا اور ظالموں کے سوا ہر شخص کو حمن و آزادی کی خوشخبری دیتا ہے یعنی یہ objective سکولر پھر بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ مقصد تھا کہ جناب پوری ہر انسان آزاد ہو جائے اس پہ کوئی پرزیکیوشن نہ ہو کوئی اس پہ اور رہیں اور ایمان آنا یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا اپس میں معاملہ تو اس میں نہیں کرتے تھے اور واقعی سچ مچ ہسٹوریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا اس سے پہلے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ کوئی کسی پہ کوئی جور نہیں اسلام کی پر امن حکومت میں اس کو پوری آزادی دے دی جاتی ہے کہ تمام جائز طریقوں سے اپنی دولت اپنی سنت اور تجارت اپنے علوم و عداب اپنی تہذیب و تمدن غرص اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرے اور انسانیت کی بلند سے بلند مدارج تک پہنچنے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت انہیں آزادی کے ساتھ استعمال بھی کرے تو جنب یہ ہے غلوہ اسلام ہونا چاہیے اس کیلئے تفصیل سے ایک بک یہ ابو العلہ محدودی صاحب نے اپنی بک جو ہے جہاد پہ انہوں نے لکھی اور یہ اسی کی تفصیل میں یہاں پہ ارز کر رہا ہوں تو انہوں نے اسی آیت کی بیسس پہ یہ پورا اس میں آیا اچھا پھر مزید و دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اہد رسالت میں عرب قبائل اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رومن امپائر اور پرشن امپائر پر ایکشن جو ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اصلاح اس طرح سے ہو جائے کہ سب پرزیکیوشن ختم ہو جائے فتنہ فساد ختم ہو جائے مجرمین کے ذریعے تین آپشنز دے دی جائے کہ یا تو قبول اسلام کر لیں نہ کریں تو جزیہ دے دیں اور زیر دست ہو کر یعنی سرنڈر ہو کر رہے یعنی یہ مطلب یہی ہے جزیہ کا اور پھر تیسری آپشن یہی کرتے تھے صحابہ اکرام جنگ کا کہ بھی یہ تینوں آپشن ہیں جو ہے آپ کو پاس آندہ بتائیں اور پھر اگر سرنڈر کرتے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی جیسے یرشلم میں کوئی جنگ نہیں ہوئی خود اس کے لیے مذہبی چرچ کے سکولرز نے یہی کہا ابو عبیدہ رضی رہنوں سے تو ان سے ہم ذرا بات کرنا چاہ رہے وہ کہا ٹھیک ہے جو انہوں نے عمر عدیلہ تنہوں کو خط لکھا اور عمر عدیلہ تنہوں آگئے اور آئے بھی بس ایک بندے کے ساتھ ہی تو اب جب وہ آئے مہینہ امید ہوں ایک مہینہ تو گزرا ہی ہوگا کیونکہ ففٹی کلومیٹر میں ہی اونٹ ایک دن میں چلتا ہے تو تب جا کے پہنچے تو عمر عدیلہ تنہوں نے جا کے پھر یورشلم کے چرچ میں جا کے بیٹھ کے پوری دسکشن کی ان سے ان کی سنی اور پھر ان کے کہنے پہ پورا معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا تھا اور اس میں دلچسپ وہی بات ہوئی تھی کہ بیچ میں نماز کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ چرچ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے آپ پڑھیں وہ کہا ابھی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں کئی نسلوں بعد یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جی ہماری خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے تو آپ کے چرچ پہ کوئی قبضہ کر لے تو اس لئے میں یہ نہیں کر رہا تو اس لئے انہوں نے باہر کڑے ہوکے انہوں نے نماز پڑھی اور پھر آکے سائن وائن کیا اور وہ سائن کئی صدیوں تک اسی کے مطابق کی عمل ہوتا رہا ہے الحمدللہ تو یہ تھا پرہد رسالت کے بعد بھی سکولر جی کہتے ہیں ہم پہ بھی یہی حکم ہے کہ ہم جیسا کہ یہ پرزیکیوشن اور اس طرح کے معاملہ ہے اس میں جہاد ہم پہ کرنا ہے اچھا اسکری تنظیموں کے جو سکولرز ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کی سپر پاورز کے فتنے کا ختم کرنا ہے جذیہ ہمیں حاصل کرنا ہے اور کمزوری کمزوروں کی مدد کرنی ہے مقتولین کا بدلہ بھی ہم نے لینا ہے یعنی جو بھی مقتول ہو گئے یعنی اہل ایمان جو بھی جنگ ممارے گئے ان کا بدلہ بھی ہم نے لینا ہے معایدہ توڑے جس جس نے سب کے ساتھ ہم نے وہ جنگ کرنی ہے اور مقبوضہ علاقے چھوڑوانے جہاں پہ بھی قبضہ کیا گیا ہو اس سب کے لیے پھر وہ اسکری تنظیموں سے الگ کچھ اور سکولر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹکنالوجی اور علم میں برطری حاصل کرنے کی جدہ جوت تاکہ ہم سپر پاور ہم بنے تاکہ ایک دین کا پورا میسیج ہم پہنچا سکیں تو وہ یہ کہتے ہیں تو یہ ان کے دلائل ہیں اچھا اس کے لیے ایک نون مسلم ایک صاحب جنہوں نے جہاد کے بارے میں بکس اور آرٹیکلز لکھے ہیں کہ جیسے ڈینیل پائپس اور اسی طرح لیویس برنارڈ صاحب نے ایک پوری ڈیٹیل سے انہوں نے جہاد پہ ایک تفصیل سے کہ مسلمانوں کے جہاد کا جو پوائنٹو ویوز کی تفصیل وہ بیان کرتے ہیں یہ انہی کے الفاظ میں آپ سن لیجئے فیئرز آف ای مسلم انفلکس ایف مور سبسٹینس ڈیٹ تب وری آباؤ جہاد ویسٹرن یورپیان سوسائیٹیز آر انپریپیرد فور دا میسیو ایمیگریشن آف براون سکین پیپل کوکنگ سٹرینج فوڈز این مینٹیننگ ڈیفرنٹ سٹینڈرڈ آف ہائیجین یعنی یہ ایک ایک ایگزیمپل ایورنا ان کی پوری بکس انہوں نے لکھی ہیں جیسے ایسل میں انہوں نے امریکہ اور یورپ کو پورا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھی دیکھو مسلمانوں کا یہ پلان ہے پورا یہ پورا اس طرح سے جہاد کر کے غلبہ کرنے کا اس لئے بھئی ان کو ایمیگریشن نہ کرنے دو ہوا یہ کہ پھر کبھی کچھ ممالک میں اب صرف یہ دو ہی سکولر نہیں کچھ اور بھی بہت سے سکولر ہیں جنہوں نے اس پہ انہوں نے اپنے اپنے یا منیمائز کر دی تو یہ تو ہوا تو یہ ریزلٹ اس کا یہ بھی ہوا اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کے ہاں ایک عالی عسکری تعلیم اور اس سے متعلقہ سائنسی علوم کے دروازے بھی مسلمانوں پہ بند کر دیے جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے آکے ہم پہ جہاد کرنے آ جائیں پھر وہ ایک 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 افغانستان اور عراق پہ جو حملہ ہوا ہے ایک ایکشن امریکہ نے کیا اس کا مقصد بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہی ہے کہ اس لئے ہم نے کیا ہے کہ وہ امریکہ پہ حملہ نہ کر دیں پری ایمٹیو سٹرائک ہم اس لئے کر رہے ہیں تو امریکن جو ان کے سکولرز بھی کہلیں اور اسی طرح ان کے سیاستدانوں کے بھی جو آپ آرٹیکلز ہو رہے ہیں تو اس میں انہوں نے تفصیل سے یہی ایک ریزنز بیان کی تو یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں پھر اہلے مغرب نیوکلئر ٹکنالوجی کو مسلمانوں سے روکنے کی کوشش بھی پوری ستر ایسی سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں صرف ایک پاکستانی یہ کہ جس میں نیوکلئر ٹکنالوجی آئی ہے لیکن یورپ نے اس کو بھی جتنا منیمائز کر سکتے ہیں وہ کیا ایران میں بھی کوشش ہو رہی ہے مغربی ممالک نے مسلمانوں کی میگریشن کو بند کر دیں یعنی یہ ایک اگزیمپل میں نے برناڈ اور پائپس کی ایک اگزیمپل عرض کریا فرنا ان کے اور بہت سے سکولرز نے بہت تفصیل سے اسے لکھا کہ جناب اس کا فائنل ریزلٹ پھر یہ ہوگا تو اس لیے ان کی طاقتوں کو پہلے ہی سنبھال کے رکھو تاکہ پھر ہوئی نامہ ہم پہ عملہ نہ ہو اب آئیے جناب ظلم دشمنی اور سرکشی پر جہاد کی دلیل میں سکولرز پھر ہی کہتے ہیں کہ غلبے کی نفسیات پر تنقید کرنے والے سکولر کہتے ہیں کہ جناب جہاد کا قیامت تک مقصد یہ ہے کہ ظلم دشمنی سرکشی جو کوئی ظلم کرے یا کرنے لگے دشمنی سرکشی کرے ان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے حید رسالت میں اسی دنیا میں جزا و صدا کا قانون ہوا کہ آخرت کا ثبوت کے طور پر اور ایک ختم نبوت کا خاتمہ ہو چکا یعنی اصل ان کا پوائنٹ و بیو اس پہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایکشن لیا تھا تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ وسلم رسولوں کے زمانے میں قرآن مجید میں اور بائبل میں بھی یہ پوری تفصیل ہے جس میں بتایا گیا کہ جناب اس پہ جو لوگ ایمان لائیں تو ان پہ اسی دنیا میں عجر ملے گا اور جن کو جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو صدا ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پھر یہ ہوا کہ جو عرب کے مشرقین تھے ان پر تو قتل عام کا حکم ہے اور باقی سب نون مسلم کے لئے یہ آیا کہ وہ جزیہ دے کر سرندر کر دیں تو یہ حکم تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جہاد نہیں تھا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سزا تھی اور اس سزا کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا اچھا کچھ رسولوں کے زمانے میں ایل ایمان اتنے زیادہ نہیں ہوئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے وہ کر دی وہ سزا اور معاملہ وہ ختم ہو گیا لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے تو اس لئے اب وہ والا نہیں ہوگا جہاد اب جہاد صرف ظلم دشمنی اور سرکشی پہ ہوگا اور کوئی اس کے لئے پھر وہ دلیل ان آیات سے کرتے ہیں سورة المجادلہ میں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحاد دون اللہ ورسول اولائی کا فل ازل قطب اللہ لاغ 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 لنا ورسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ظلیل ہوں گے اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی بے شک اللہ طاقتور اور بڑا زبردست ہے وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُدِيَا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر امت کے لئے ایک رسول ہے پھر جب ان کا وہ رسول آ جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہی رسول جہاں پہ بھی رسول بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ چلتا رہا ہے تو وہی پھر سکولر یہ کہتے ہیں کہ غلبے کی نفسیات سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ رسول کا خاص معاملہ تھا جو انہوں نے یہ ایکشن کیا تھا اور انسانوں کے ہاتھوں تو ایک موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے زمانے میں ہوا تھا اور اس کے علاوہ باقی اور جتنے رسول جیسے حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد چلتے چلتے اور حضرت تیسہ علیہ السلام اور ان سب کے زمانے میں اتنے بڑے اہلی ماننی آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ہی وہ سزا دے دی تھی اور معاملہ ختم جہاد کا اصل اوبجیکٹیو یہ تو یہ اوبجیکٹیو کا فرق ہے بس پھر مزید وہ دلیل سورہ تعبہ سے وہ کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا یہ جو سورہ تعبہ میں جو اہکمات ہے کہ مشرقین پہ تو قتل اہم کا حکم کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرقین کو جہاں آپ پائیں انہیں قتل کر دیجئے انہیں پکڑیں گھیریں اور ان کے لئے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھیں پھر اگر وہ توبہ کرنے نماز قائم کرنے اور زکاة تو ان کا راستہ چھوڑ دیجئے یقینا اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو یہ صدا مشرقین نے عرب کے لئے یہ تھی اور اس کو پریکٹیکلی اس لئے نہیں ہوا کہ جب اس کا پورا اعلان یہ نو ہجری کا جب یہ آیا اور اس کا پورا اعلان حج کے موقع پہ کر دیا اور لوگی ایمان لے آئے تو یہ سدا ان کو ملی اچھا وہ ہوئی اس کے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ کے انتقال کے بعد یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے دین کو پھر چھوڑ دیا تھا اور ایک اپنی نبوت اجاد کر لی تھی تو اس کے لئے صحابہ کرام رضی عنہ نے ایکشن لیا تھا اور ایک جنگ ہوئی تھی مسائلما جس نے ایک نبی کا دعویٰ کر کر خود حکمران بننے کی کوشش کی تھی تو اس کو ہوا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ تھا اسی طرح اہل کتاب کے لئے جو آیت جو پڑھ چک ان اہل کتاب میں سے جو لو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ روز آخرت پر نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام تحقیہ ہے اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ان سے لڑیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اس حال میں کہ وہ مغلوب ہو کر ہے تو یہ اہل کتاب کے لئے اور خاص طور پر یہ عرب ممالک میں تو یہی جیوز اور کرسٹین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ نے یہی اس کے یا ٹویٹ کی جائے گا تو اس کے بعد پھر سکولرز نے اور ملکوں میں جتنے بھی نون مسلم سے ان سب پہ یہی جدیہ ہی کا وہ کیا تھا تو سکولر کہتے ہیں کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ پہ نبوت ختم ہو گئی تو یہ وہی کا واقعہ تھا یہ اب نہیں ہے کیونکہ ہم نبی اور رسول نہیں ہیں لیکن جو حضرات جو عسکری تحریکوں کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آیات کا حکم ہم پہ بھی ہے اور ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم یہ ایکشن کریں تو وہ اسی پہ پھر یہ مختلف عسکری تحریکیں وہ پیدا ہوئیں اور وہ چلتے چلتے سلسلہ اب تک جاری وہ آج کل آپ نے یہ ظاہر ہے کہ پچھلے عرصے میں افغانستان میں رہا پھر اب یہ سینیریو عراق سیریا وہاں پہ یہ اس وقت چل رہا ہے سلسلہ تو یہ معاملہ پھر اب وہ اسکولرز وہ اس میں یہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی دیکھئے اس میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ نبوت ختم ہو گئے معاملہ ما قان على النبی من حرج فيما فرض اللہ له سنت اللہ في اللہ وقفا باللہ عصیب وقان محمد حبا حد من مر جعال ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وقان اللہ بکل شہن علیم نبی کے لئے جو عملا اصلاح کرنے والی بات اللہ تعالی نے تیہ کی ہے اس میں اس پر کوئی تنگی نہیں اس کے انبیاء جو پہلے گزریں ان کے معاملے میں بھی اللہ تعالی کی شدہ فیصلہ ہوتا وہ جو اللہ تعالی کے پیغام پہنچاتے ہیں اسی سے خبردار رہتے ہیں اور اللہ تعالی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں لہذا آپ بھی اسی سے خبردار رہی ہے رسول اور مطمئن رہی ہے کہ حساب کے لئے اللہ تعالی کافی ہے حقیقت یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے رسول اور انبیاء کے اختتام کی مہر مہر وہ انہی کے کسیل کہ یہاں پہ بلکل سیکیور کر دیا گیا نبوت کو ختم ہو گیا اس لئے یہ ذمہ داری انہی رسول کو پوری کرنی تھی اور اللہ تعالی ہر چیز سے بخبر ہے تو سکولر یہ کہتے ہیں جناب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جزا اور صدا کا معاملہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں کرنا تھا وہ صرف رسول ہی کے زمانے میں تھا تو وہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ نے بتا دیا کہ نبوت ختم ہو گئی اب کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئیں گے تب یہ معاملہ نہیں ہو گا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب اب جہاد صرف ظلم دشمنی سرکشی بس اسی نہیں ہوگا اب پھر اس میں تفصیل کے ساتھ وہ انہی آیات کی بیسس پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب کچھ سکولر جو کہتے ہیں کہ صرف دفاعی جہاد یہ صرف جائز ہے کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ عطم کریں تو وہ ان کی دلیل پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں دو مقام پر یہ آیات ہیں جو فتنہ کو ختم کرنے سے جنگ کریں اس آیت میں فتنہ سے مراد مذہبی جبر جو آپ کا ریلیجیس پرزیکیوشن جو ہوتی ہے تو یہ تو اس آیت کے ذریعے رسول اور صحابہ کرام کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم لو مذہبی جبر کے موجودہ نظام کو توڑ دو تاکہ دنیا میں مذہبی ازادی کا محول قائم ہو جائے جو لوگ اللہ کے دین کو اختیار کرنا چاہیں اس کے راستے میں کوئی پبندی نہ ہو واضح ہو کا آغاز کر کے ستنا کے خلاف آپ کی آپریشن کو دفاعی جنگ کی صورت دی تھی یعنی ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ پہ بھی حملے ہوتے رہے مکہ والوں نے کیے پھر کچھ اور بہت سے قبائل نے مل کے کیے پھر اسی طرح جیوز نے کیے تو انہی پہ یہ حکم آیا کہ بھی ان کے ساتھ جہاد کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت میں ایک معلوم اور متین مقصد کے لئے جنگ کو حکم دیا گیا تھا وہ تاکہ یہ جبر ختم ہو جائے اور اس کے بعد معاملہ آ جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ قطال فتنہ کے حکم اور ایک گاڑی کی پٹری سے اترنے والا یہ معاملہ ہوا ہے مگر ایسا ہے تو اس کا سلسلہ کسی نہ کسی عنوان سے آج تک جاری ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں اصل حکم تو وہ ہی تھا کہ یہ جبر ظلم جو ہو رہا تھا تو اس میں چھوٹے سے معاملے میں بھی جس میں ایکشلی جورم اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن کسی نہ کسی بہانے سے پھر بھی وہ جنگیں کرتے آ رہے ہیں لوگ اس سلسلے کا دوسرا انعراف پھر یہ بھی ہوا کہ خلافت راشتہ کے بعد ہوا ہے جو تقریبا ہزار سال تک رہا کہ یہ انعراف مسلم حکمرانوں نے کیا کہ ایک مذہبی جبر کے خلاف جنگ کے مفہوم کو اضافہ کیا کہ ایک اپنی حکومت کو زیادہ پھیلا دینا اور ملکوں میں قبضہ کر لینا تو یہ کرتے رہے پھر قتال فتنہ کے حکم کی توصیح توصیح کا مطلب اس میں بھی کر لی کہ یہ انعراف ہو ہے کہ دین میں جتنا حکم تھا تو اس کو اور زیادہ ناس تھا کہ عام انسانوں تک ایک بالکل ازادی کے ساتھ ان کو مل جائے مام اللہ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے موقع پر آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اور سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اس لیے آپ میرے لائے پیغام کو میری طرف سے تمام دنیا والوں تک پہنچا دیں اس اعتبار سے بات کے دور میں مسلمانوں کا اصل کام دعوت الاللہ تھا نہ کہ اقتدار کی سیاست چلانا تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں یہ ہو گیا تا واقعہ اب یہ ہم پہ نہیں کہ ہم ہر دمانے میں ہوا کہ مسلم مفکرین کے لئے مذکورہ قرآنی آیت کی نام نحات انقلابی تفسیر کی گئی کہ لوگوں نے آیت کے حکم میں خود ساختہ توسی کی ہے ایک extension یہ کی ہے کہ قطال برائے ایک تنقید تنفیز تنفیز احکام یہ کر لیا کہ جناب تا کہ دین ان کو ہر طرف پھلانے کے لئے یہ جہاد کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ وہ ہمتے تو ایک سزا اللہ کی طرف سے تھی اور یہ دیکھئے کہ رسول بس ٹھیک ہے کوئی اگر ہم پہ لاؤ تو تب ہم کریں اس میں پھر اس کے لئے وہ دلیل یہ سورة البقرہ اور سورة انفال کی آیات سے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن فَإِمْتَهَوْ فَلَا قُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْصَالِمِ ان سے جنگ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے اگر وہ باز آ جائے تو سوائے ظالموں کے کسی کے خلاف جارہیت جائز نہیں ہے وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلْهُ لِلَّهِ فَإِن تَهُو فَإِنَّ اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير ان سے جنگ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے اگر وہ باز آ جائے تو یاد رکھیے کہ اللہ یقیناً وہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں تو اس لئے وہ سکولر کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فتنہ کا لفظ ہے تو فتنہ اصل میں پرزیکیوشن کا تھا کہ مذہبی جبر ہو رہا تھا تو اس کے لئے جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو وہ کریں اور یہ بتا دیا کہ وہ باز آ جائے چھوڑ دیں معاملہ کو دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے کہ ہر ایک کو اپشن مل جائے کہ وہ ایمان لائیں نہ لائیں ان کو اپشن مل جائے تو پھر وہ جانے اور اللہ تعالی جانے اس کا معاملہ تو وہ سکولر پر یہ کہتا ہے تو جناب یہ بڑا کرٹیکل یہ ڈسکیشن تھی تو جناب مختلف سکولرز نے انہی آیات سے جو جو مطلب اس کا سمجھا تو اسی کے لحاظ سے فیصلہ اپنے کرنا ہے اچھا اب دیکھیں کہ جو ایک اصلاحی جہاد کا یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں دین پورے کا پورے اللہ کے لئے ہو جائے یا نہیں اللہ تعالی کی حکومت بن جائے پوری دنیا میں جس کو پوری تفصیل سے پچھلے لیکچر میں ہم پڑی چکے ہیں اس کو تفصیل سے تو اس لحاظ سے پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب یہ جہاد سے متعلق دوسرا ایک سوال آتا ہے کہ عام شہریوں کو قتل جہاد میں کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے تو اس کے لئے پھر قرآن مجید کی انہی آیات میں یہاں پہ اللہ تعالی نے جواب دے دیا اس کو داہرہ کسی سکولر نے کچھ نہیں کرنا بس اس کو سمجھنا ہے ایلی اللہ اللہ لذین یسلون اللہ قومیم بینکم و بینہم میساق او جاؤوكم حصرت صدور ان یقاتلوكم او یقاتلو قومم ولو شاء اللہ لسلطهم عليكم ان لوگوں سے جنگ جائز نہیں ہے کہ جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جنگ بھی جائز نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں لیکن وہ لڑائی سے دل برداشتا ہے نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے اگر اللہ چاہتا تو انہیں آپ پر مسلط کر دیتا تو وہ بھی آپ سے جنگ کرتے ہیں اگر وہ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور جنگ سے باز رہیں تو آپ کی طرح صلح کا ہاتھ بڑھائیں فاللہ نے آپ کے لئے ان پر دسترازی کا کوئی راستہ کھلا ہی نہیں رکھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان قبائل کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سے لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے تو ان کے لئے آ گیا کہ جناب ان کے ساتھ آپ پر کوئی راستہ کھلا نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے اس پر ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتے پھر اس سے سورہ مائدہ میں بھی آیا من قتل نفسم بغیر نفس جس شخص نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کا بدلہ لینا ہو یا وہ زمین میں فساد برپا کرنے کا مجرم ہو تو اس نے گویا تمام انسان کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ کسی انسان کو قتل کرنے کی تب ہی اجازت ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا یہ زمین میں فساد تھلایا ہو تو بس اس کے لیے وہی مجرم ہے اور اس کے لیے حکومت کو انتیاکشن کرنے کی اجازت ہے لیکن باقی کسی انسان کو نہیں مار سکتے پھر سورہ انعام میں فرمایا لا تقتلن نفس اللتی حرم اللہ الا بالحق کسی جان کو حق یعنی قصاص یا فساد کے سزا کے بغیر قتل نہ کریں جسے اللہ نے حرام کیا تو اس لیے تمام سکولرز جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن مجید کے آیات واضح ہیں کہ کسی انسان کو آپ قتل نہیں کر سکتے اور خاص طور پر سیویلینز کو تو بالکل ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے جنگ ہی نہیں کرتے ہاں جنگ کے لیے کوئی اگر ملٹری آجائے آپ سے تو اس کے ساتھ آپ کریں تو بس وہاں پہ لیمٹ یہ کر دی پھر مزید سورة النساء میں یہ آیا جو شخص کسی مومن کو جان بوچ کر قتل کرے اس کی صدا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ اس پر سخت غضبناک ہے اور اس نے اس قاتل پر لانت فرمائی ہے اور اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے کہ اب جو شخص بھی قتل ہوا ہے جو مومن ہے اور اس کو جان بوچ کے قتل کیا گیا ہے تو پھر جو بھی قاتل ہے تو اس کو پھر اللہ جہنم کے لیے کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھ لیں بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے معاہدے میں شریک کسی فرد کو قتل کیا تو اسے جنت کی خوشبو نہ پاسکے گی اگرچہ اس کی خوشبو اتنی ہے کہ چالیس سال سفر کے فاصلے سے بھی آ جاتی ہے اور یہ خاص طور پر معاہدہ کا ذکر انہی غیر مسلموں سے ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمایاتا ہے اس میں اگر کوئی قتل کرے گا تو پھر اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خاتون قتل ہوئی پڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سختی سے جنگ میں خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی خاتون غلطی سے جنگ میں بفوت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایکسپلین سے پھر سب صحابہ کو بتایا کہ بھی کوئی بھی خاتون بچہ بیچ میں آ جائے تو اس کو اپنے بچانا ہے یہ نہیں کرنا سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام لے کر اس کے راستے سے جنگ کیجئے اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے ہی جنگ کرے خلاورزی مت کریں غلو یعنی ایکسٹریمزم مت کریں اور نہ ہی مسلح یعنی لاشیں بگاڑنا یہ نہ کریں اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کریں تو اتنی آپ نے یہ جہاد کے لیے جب وہ صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو ان کو یہ بتاتے تھے تفصیل سے کہ بھئی آپ نے جو جنگ کرنی ہے لیکن اگر معایدہ ہوا ہے تو پھر جنگ نہیں کرنا ایکسٹریمزم نہیں کرنا اور نہ ہی مسلح یعنی لاشیں نہیں بگاڑنی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ منکرین نے جب جنگ کی تو اب وہ جب مارے گئے تو جنگ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہ اجازت تو دیں ہم لاش تو اٹھا لیں لے جاؤ بھئی یا آپ ہی کے ساتھی تھے تو وہ ہوئے لے جائے ان کو اس کے لیے نہیں اور کسی بچے کو کسی خاتون پہ یہ بلکل اجازت نہیں تھی اسی طرح انس رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روانہ ہو جائیں اللہ کے نام لے کر اللہ کی تائید کے ساتھ اور اس کے رسول کی ملت پر رہیں کسی بوڑے کو قتل نہ کریں نہ کسی بچے کو نہ چھوٹے کو نہ قاتون کو مال غنیمت میں خیانت مت کیجئے گا اور اپنے مال غنیمت کو جمع کر لینا اور اصلاح کر دینا اور بھلائی کیجئے کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کر لینا کہ جنگ میں جو کچھ بھی مال غنیمت ملا اس کو بھی جمع کریں جمع کر کے پھر اس کے بعد حکومت پھر ڈیوائیڈ کرے گی غریب لوگوں میں زیادہ دے گی اس میں تیس طرح سے ہو گئے سلسل تحصل یہی تھا اور پھر کسی بوڑے بچے کوئی چھوٹا ہو یعنی چھوٹے سے مراد کہ وہ ملٹری میں نہیں ہے جو آدمی ہے اور خاتون ہے ان کو قتل نہیں کرنا اچھا اسکری تنظیموں کے علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ جاہز ہے بلکہ فرض ہے کیونکہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے اور ہمیں کئی ملکوں میں ہم پہ ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے تقصر فقا پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جہاد صرف اور صرف حکومتی سے ہو سکتی ہے یعنی عام آدمی یا تنظیم پر جاہز نہیں ہے کہ جنگ کی اجازت صرف حکومت ہی کو ہے تنظیم بنا کر جنگ کرنے سے دشمن ظالم پر کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہی تنظیمیں اپس میں لڑتی ہیں عام انسانوں پر حملے ہوتے اور دہشتگردی بنتی ہے یعنی اب یہ یعنی ہوتا یہ ہے کہ عسکری تنظیمیں انہوں نے تو یہ کیا نا کہ ٹھیک ہے جی امریکہ نہیں یہ کیا تو چلو جی ہم اس پہ حملہ کریں اچھا لیکن وہ لیکن جو جتنے علماء ہیں فقہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جنگ کی اجازت تب ہی ہے کہ جب حکومت کے ساتھ ہو ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ تنظیمیں آپس میں ہی پھر لڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ پریکٹیکلی کیس تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ قرآن قرآن مجید کے مطابقی انہوں نے جہاد تو کیا رشیہ سے لیکن اس کے بعد آپس میں ہی لڑتے رہے اچھا پھر عراق میں بھی وہی سینیریو کہ وہ امریکہ کے ساتھ تو وہ پہلے کرتے رہے لیکن پھر اس کے بعد آپس میں بھی لڑتے چلے گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی اس میں پھر ایک دہشتگردی پھیلتی ہے یعنی اس میں جس دشمن نے اگر کوئی ظلم کیا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتا ہے پھر یہ اس کے لئے ہم کچھ جسکری تنظیموں کے سکولر ہیں وہ ایک حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں یہ وہ سینیریو تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقہ مکرمہ کے منکرین کے ساتھ معایدہ ہو گیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی ایک دوسرے سے اسے صلی اللہ حدیبیہ کہتے ہیں تو اس میں صلی اللہ حدیبیہ کے بعد نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ کے پاس ابو بصیر آئے جو کہ قریش کے ایک شخص تھے اور ایمان لا چکے تھے کفار نے صلی اللہ کے معایدے کے شرائط کے مطابق انہیں واپس لانے کے لئے دو مرد بیجے یعنی اصل کیا تھا معایدے میں یہ بھی تھا کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینہ آئے تو آپ نے ان کو واپس بھیجنا اور اسی طرح مدینہ سے بھی کوئی نکل کے بھاگ کے مکہ آئے تو اس کو ہم واپس کر دیں گے معایدہ یہ تھا تو اس نے اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے تھے اور اس لئے وہ مکہ سے نکل کے آگئے تھے تو اب قریش والوں نے پھر بھیجے بندے دو کہ بھیجے اس کو واپس کرے معایدہ تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعز کی اپنے جو معایدہ ہم سے کیا تھا اس کے مطابق انہیں واپس کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان دونوں اشخاص کے ساتھ ان کو بھیج دیا پھر واپس جب وہ دونوں نکل کر ذو الحلیفہ ذو الحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی پندرہ بیس کلومیٹر دور کا ایریا تھا تو وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور خجوریں کھا رہے تھے تو ابو بصیر رضی اللہ نے ایک شخص کو کہا کہ بھئی میاں تمہاری تمہاری تلوار بڑی اچھی ہے دوسرے نے اس کی تلوار نکال دی کہاں بھی یہ بھی بہت اچھی ہے میں اس کو کئی بار تجربہ کر چکا ہوں ابو بصیر نے کہاں بھی مجھے دکھائیں تو صحیح کیسی ہے انہوں نے تلوار دی تو تلوار ابو بصیر رضی اللہ تلو کے ہاتھ میں ہی تو انہوں نے سیدھی پکڑ کے اگلے کی ذرب لگا کے ایک کو تھنڈا کر دی اگلے کو دوسرا بھاگا ابو بصیر رضی اللہ پیچھے بھاگ رہے تھے بھاگتے بھاگتے وہ مدینہ میں آگئے اور مسجد نربی میں دوڑتے ہوئے وہ آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب یہ دیکھئے کہ یہ غیر مسلم جو مکہ سے آیا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہے بڑا وہ آپ نے کہا کہ جی بلہ میرا ساتھی تو مارا گیا میں ابھی مارا جاؤں گا جی مجھے بچائے اتنے محبو بصیر رضی اللہ تو وہ بھی پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے آئے جناب کہا اے نبی اللہ اللہ کی قسم آپ نے اپنے معاہدے کی پاسداری تو کر لیا اپنے معاہدے پہ تو کر لیا مجھے آپ نے چھوڑ دیا تھا واپس جانے دیا تھا اور پھر اللہ نے مجھے اس سے نجات دے دی رسول اللہ صلی اللہ فرمایا بھی اس کا ستیہ ناز بھی اگر اسے ایک ساتھی بھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بڑھکا دے گا ابو بصیر رضی اللہ تم کوئی پتا چلا کہ وہ جان گے کہ ٹھیک ہے جی پھر واپس کریں گے چنچہ وہ مدینہ سے بھی نکل کے سمندر کی طرف آگئے اچھا پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد ابو جندل رضی اللہ وہ بھی ایمان لائیت مکہ میں وہ بھی فرار ہو کے وہ بھی ادھر آگئے سمندر میں اس کے بعد قریش میں جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تو وہ ابو بصیر رضی اللہ سے مل جاتا یہاں تک کہ وہ ایک پورا گروپ بن گیا اب یہ صورتیال پہ آئی کہ قریش کا شام کے لیے ایک بھی ایسا اونٹ بھی نہ نکلا جس سے انہوں نے کوئی تاروز نہ کیا یعنی جو بھی کافلہ اگر مکہ کا گزرتا تو پھر کافلے والوں کو قتل کرتے اور پورا مال چین لیتے تھے تو قریش نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اللہ تعالی اور تو جو شخص بھی ہمارے ہاں سے آپ کی طرف جائے اسے امن حاصل ہوگا یعنی ہم اب واپس نہیں ان کو لیں گے اور معایدے کے لیے پھر اس کو پھر کینسل کر لیں اس کو کہ ٹھیک ہے جو بھی مکہ سے آیا آپ نہ بیجئے گا اسے لیکن اب اپنے پاس ہی رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بصیر رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کو کہ جانب قاسد بھیجا کے بھی آئیں ہم مدینہ لیں تو اس لئے پھر اسکری تنظیموں والے کہتے ہیں جیسا ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کا ہوا تھا تو ایسے ہی ہم لوگ بھی ایک اسکری تنظیم بنالتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں معاملہ تو ان کی دلیل یہ ہے تو اسی بیسیس پہ وہ کہتے ہیں تو اس پہ اسکری تنظیموں کی جو تنقید کہتے ہیں کہ صرف حکومت ہی پہ جاد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے کی حدیث میں پڑھ لیجئے کہ ابو بصیر نے جب وہ کیا تھا تو آپ نے ان کو ابو بصیر مدینہ سے نکل گئے تھے اور خود انہوں نے یہ کام کیا اور پھر ہو چلو معاملہ ختم ہو گیا تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ نے ابو بصیر عدیو اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلا دیا اور پھر جنگ نہیں ہونے دی ان کو تو یہ سینیریو تھا وہ اس کے لئے پھر کچھ ایک تو وہ اسی حدیث میں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا یہ عربی میں لفظ دیکھ لیں یعنی تمہاری ستیہ ناس ہو بہی تم یہ کیا کر رہے ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھی حکومت کے ذریعے ہوتا ہے پھر مزید حدیث مسلم کی ہے کہ ابو حریر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صرف حکمران ہی ڈھال اس کے پیچھے رہ کر جنگ کی جاتی اسی کے ذریعے ہی دفاع کیا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے درنے اور عدل کا حکم دے تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اگر وہ اس سے ہٹ کر کچھ حکم دے گا تو اس کا وبال بھی اسی حکمران پر ہوگا یعنی یہ فرمایا کہ بھی حکمران کے ذریعے جہاد ہو اور حکمران اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا تو اس کو عجر ہے اور اگر نہیں کرے گا تو اس کو اللہ ہی سزا دے گا بھی آپ اس پہ بغاوت نہ کریں اسی طرح ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس پہ سبر کیجئے کیونکہ لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اگر حکومت کی آثورٹی سے بالشت بھر بھی نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اس کے لئے رسول اللہ بڑا سختی سے اس کو بھی روک دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ایک اپنی پارٹی بنا کے اور پھر وہ جہاد کے نام سے کریں گے تو اس میں پھر فساد ہی ہوگا ہر طرف آگ ہی آگ پھیلتی ہوگی اور پریکٹیکل یا پھر خود کیس یہ سینیریو چل رہا ہے تو کیا اس سے اس امریکہ کو کچھ کوئی فرق پڑھ رہا یا پھر خود مسلمانوں پہ ہی لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو کیا سینیریو تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ خود سوچ لیں کہ اگر حکومت کے ساتھ ایک جہاد ہوتا تو پھر تو کچھ نہ ہوتا پھر تو دشمن دشمن صحیح کر رہا ہوتا نا عام آدمی کو مسئلہ نہ ہوتا لیکن یہاں پہ یہ دیکھئے کہ یہ الٹا پھر خود مسلمانوں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے پھر ہسٹوریکلی دلیل پیش کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اب دیکھئے حضرت نو علیہ السلام حود صالح عبراہیم لود شعیب زکریہ یحیی عیسی علیہ صلی اللہ ان سب کے زمانے میں ان سب کی حکومت نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ جہاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ میں صرف دعوت ہی کرتے ان کو حکومت نہیں بنی تھی تب تک جہاد کی اجازت نہیں تھی قرآن موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دبا دیا اس کو اب وہ جہاد کا سلسلہ فلسطین میں ہوا ہوں پھر اسی طرح حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نمہ نے بھی کوئی ایسی جنگ نہیں کی بلکہ انار کی اصلاح کے لئے انہوں نے یہ کیا تھا کیونکہ ہوا یہ تھا کہ معابیہ رضی اللہ کا انتقال جب ہوا تو ایک پورا عراق کے اندر فساد پھیلا ہوا تھا اور حسین رضی اللہ اس کو سنبھال لنے کے لئے گئے تھے عراق میں اور وہیں کہ جو فسادی تھے تو انہوں نے حسین رضی اللہ کو شہید کیا عبداللہ بن زبیر رضی رضی نمہ کا یہ ہوا تھا معاملہ کہ جب تک یزید کی حکومت تھی تو چلے مکہ مدینہ میں حکومت چلتی رہی انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن یزید جب فوت ہو تو اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے میں فساد پیدا ہوا تھا اس کو عبداللہ بن زبیر رضی رضی روک دیا تھا اور انہوں نے ایک بقیدہ حکومت بنا لی تھی پھر انہوں نے یہ ایک ایک ایکشن جا کے عراق تک جا کے کر لیا تھا تاکہ وہاں پہ یہ فساد ختم ہو اس کے لئے انہوں نے کیا تھا تو پھر عالم اسلام تحریک کی نتائج اور ناکامیاں آپ دیکھ لیں تو آپ یہ سیونٹین سکسٹی فور سے نائنٹین ٹوئنٹی ون تک دیکھ لیجئے تو تب تک بھی دیکھئے کہ قبائل کی بغاوتیں یہ ہوئی ہیں اور ایٹین تھرٹی ون میں تب بھی یعنی مختلف مسلمان قبیلے واپس میں لڑتے رہے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اصلاحی طور پر شاہ ولیاللہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل صاحب اور ان کے کہنے کہ ان کے وہ پھوپا تھے تو احمد بریلوی صاحب تو یہ لے کے ایک پورا لشکر لے کے آئے تھے لیکن خود قبائل ان کے ساتھ بغاوت کرتے رہے پھر خیر ان کے بعد سکھوں کے ساتھ ہوئی بلہ کوٹ میں اور تب جا کے وہ جاں بھاک ہوئے اسی طرح مسلمانوں نے ہندووں نے بھی ملکہ ازادی تحریک ایٹین ففٹی سیون میں کی تب بھی نا کامی ہوئی تحریک حجرت اور تحریک خلافت کی سلسلہ رہا لیکن تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر ازادی کی کامیابی ہوئی نائن فورٹی کوئی جنگ نہیں ہوئی بلکہ ایکچلی ہوا کہ یورپین خود اپس میں ایک دوسرے سے لڑھ رہے تھے تو اتنے کمزور ہو گئے کہ خود چھوڑ کے چلے گئے تھے ایجپٹ اور پاکستان میں احتجاجی تحریک یہ چلی ہیں نائنٹین ففٹی تری نائنٹین سکس سکس میں کہ حکومت کے خلاف انہوں نے ایک بقاعدہ اسلامی تحریک کر کے اور پھر یہی مقصد تھا کہ اسلامی حکومت بن جائے لیکن پریکٹیکل وہاں بھی نہیں ہوا بلکہ ایجپٹ میں زیادہ آئی ہوا کہ نائنٹین سکس سکس میں اخوان المسلمون کے جتنے اہم لیڈرز تھے ان سب جہاں بھاک حکومت نے کر دیا پھر افغانستان عراق اور دیگر ممالک جیسے یہ سیریہ میں بھی ہے یمن میں بھی ہے سینریو تو اس میں نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے آج تک ٹوئنٹی 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 ون تک یہ سلسلہ جاری ہے لیکن ان سب میں دیکھ اللہ اللہ کی کوئی وہ نہیں آئے معاملات کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہوا تھا جہاد تو پوری فتح ہوتی گئے لیکن اب نہیں ہوا تو یہ بھی کہتے کہ عام مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ بنا کے حملہ جب کرتے رہے ہیں تو اس سے ہوا یہ کہ عام مسلمان جہاں بھاگ ہوتے رہے اور جو بھی سپر پاور ہیں آج کل کے زمانے کی ان پہ کچھ نہیں ہوا اچھا رشیا پہ آپ کہیں گے ہاں جی ہوا تو ہوا بھی لیکن وہ اپنی اکانومی تباہ ہو گئی تب ہوا ورنہ اس میں ہمارے جہاد سے کچھ نہیں ہوا ہوا بھی تو کو مائنر سا ہی ہوا تو امریکہ پہ اتنا کیا وہ گجنی ہوا اب آئیے دیکھئے چلے ایک شنیریو مختصرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے سے ہماری امت مسلمہ کی ہسٹری کو دیکھ لیں جو آپ دیکھئے کہ پہلے اروج کا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ سلام کا جو 1 ہجری to 11 ہجری آپ کی زندگی ہے 6 22 to 6 32 اس وی کلنڈر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کی حکومت پورے عرب ممالک میں آگئی صحابہ کرام رضی اللہ نے ایک ایکشن کیا کہ رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر کو فتح کیا تو یہ 6 32 to 6 80 CE کا پیریاد ہے ہجری میں دیکھنا تو 11 to 60 ہجری میں تو یہاں پہ آیا پورا من سکون آیا لیکن بیچ میں فساد بھی ہوا اور فساد بھی آلو تارہ مسئلہ اس کے بعد پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں رہی ہیں یہ 6 80 to 12 58 ایسوی کیلنڈر تک یہ رہ ہے تب بھی مسلمانوں کا عروج رہ علوم بہت کچھ پھیلے ہے لیکن پھر نیگٹیو اثر بھی ہوا کہ فرقواریت بھی ہوئی مسلمان ہو کیا سلطنتیں آپس میں ہوتی رہی اور آہستہ بنو عباس کی حکومت تو اتنی کمزور ہو گئی کہ الگ اور بس جو پرانے بزرگوں نے سوچ لیا بس اسی پہ وہ ہی پڑھتے تھے تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جگڑا ہی رہا یہ ہسٹری ٹاپ پڑھ چکے اگر تو ٹھیک ہے نہیں سنویں تو پلیز اس کو ایک تفصیل سے ایک ایک سینریو پہ میں عرض کر چکا ہوں تو پھر یہ آپ دیکھئے کہ تہذیبی جمعود اور زوال کا پیریڈ اب دیکھئے تو یہ ہوا کیا کہ اس میں چلے مسلمان پھر بھی سیٹل ہو گئے کہ منگولوں کے حملے ہوئے تھے تو بہت سارے مسلمان جان بھاک ہوئے تھے یہ ٹویل فیفٹی ایٹ اس میں ہوا لیکن اس کے بعد آپس میں فساد رہا لیکن چلو پھر تین سلطنتیں مسلمانوں کے ہاں بن گئیں ایک مغل سلطنت پھر اسی طرح ترکی کے اندر یہ سلطنت عثمانیہ بن گئی اسی طرح ایران میں بھی بن گئی اچھا ایجپٹ اور شمالی افریقہ کی بھی الگ الگ حکومتیں بنتے نہیں اچھا سپین میں بھی الگ چھوٹے چھوٹے حصے بنے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور پھر اس کے بعد پرتگالیوں نے حملہ کیا اور تمام مسلمانوں کو جان بھاگ کیا اور جو بچے تو وہ کسی طرح سے اپنی کشتیوں سے آگئے وہ افریقہ تک پا کیا یہ ہوا یہ غلبا 1490 کا زمانہ تب ہوا یہ پھر آپ اگلا ٹائم دیکھتے ہیں 1258 to 1750 تک کے زمانے میں تو شدید جھٹکہ اور نفسیاتی پراما کی جیسی حیثیت تھی پھر بھی اہل علم نے ریکاوری کا پروسس کیا پرانے علم کو دوبارہ یاد کرنے کی ایک کوشش کی جو بھی اہل ایمان جو سکولرز جو بھی زندہ تھے اچھا بہت سارے جو بھی بچ سکے تو کچھ انڈیا میں آگئے کچھ ایجپٹ میں چلے جائے چلو کرتے رہے جب تک بچے رہے کیونکہ ان پہ مغل حملہ ہوا ہوتا منگولوں کا تو اس وقت یہ ہوا لیکن پھر چند مستثنہ شخصیات میں بڑے علمی کام جاری ہوا لیکن پھر اریجنیلٹی کو ہم نے چھوڑ دیا اور ایک تقلید کا اصول مان لیا کہ بس جی پرانے بزرگوں نے جو سوچا بس وہ ہی ٹھیک ہے اسی پر عمل کرو کوئی نئی ریسرچ اور نئے پر کام نہیں ہوا قرآن و سنت کی شریعت اور اخلاقی حکمات یا ہم چھوڑنے لگے یعنی قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا سمجھنا چھوڑ دیا ہاں وہ یہ ہے کہ تلاوت ضرور کرتے رہے حدیث کو بہت کم لوگ ہی پڑھتے تھے پھر رزل کی ہوا لیکن چلیں اس طوران یہ ہوا کہ جو بھی اہل ایمان میں خلوص کے ساتھ جنہوں نے دعوت پہنچائی تو منگولوں پہ دعوت پہنچائی یہ 1258 to 1592 تک کا پیڑیر چلا ہے اور تب یہ ہوا کہ منگولوں کی بڑی تعداد ایمان لائی تھی لیکن ایمان تو وہ لے آئے تھے لیکن پھر آپس میں بھی لڑتے رہے ہوں اچھا لیکن پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں نے مسلحین جنہوں نے اسلاح کے لئے اور علاقوں میں خاص طور پر افریقہ یورپ چائنہ انڈونیشیا ملیشیا میں اسلام کی دعوت پہنچی اور ہر طرف پہلی بھی ہے 1398 to 1750 تک کا پیریڈ ہے لیکن اب ہوئی جاتا کہ ہمارے چونکہ تقلیب تھی تو اس لئے ہم دنیاوی اعتبار سے کمزور رہے ہیں اس طرح یورپ امریکہ اور آسٹریلیا میں دعوت یہ 1750 سے لے کے آج تک یہ جاری ہے یہ ابھی تک سلسلہ سیاسی اعتبار سے دیکھئے تو ہماری متعدد سلطنتیں بنتی رہیں 1258 to 15 17 تک اور اپس میں لڑتے رہے اور ختم بھی ہو گیا سلسلہ پھر گن پاودرز ایمپائرز کا یہ دور ہے جو 15 17 to 17 انڈر ہے یہ گن پاودرز ایمپائر کونسی ہیں ایک مغل ایمپائر جو انڈیا میں تھی پھر سلطنت عثمانیہ ترکی اور اس کے ساتھ انہوں نے پھیلا کے سوڈان تک فتح کر دیا تھا اور یورپ کا بھی آدھا حصہ فتح کر چکے تھے تو ان کی بڑی حکومت تھی اور تیسری ایران کی تھی ان کو یورپینز گن پاودرز کہتے لیکن ان میں بھی چکے وہ جمود اور تقلید کا اصول ہی رہا تو پھر زوال وہاں پہ بھی آیا اور پھر یورپینز آ گئے اور انہوں نے پورے مسلم ممالک میں فتح کر لی اور یہ پیریٹ سیونٹین ہنڈرڈ ٹو نائنٹین ٹوئنٹی فور تک آپ کہہ لیں اسے بلکہ ایکچولی نائنٹین ففٹی تک آپ کہہ لیں کہ یورپینز ہی کی ایک حکومت رہی ہے تو پھر یہ سیاسی دوال کا پیریٹ رہا ہے نائنٹین ٹوئنٹی فور میں نے اس لی اس میں کہ سرطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی نائنٹین ٹوئنٹی فور ہوئی تب یہ دیکھئے کہ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب نے جہاد کا دعویٰ کیا لیکن کیا اس میں کچھ فائدہ ہوا یعنی کیا اس جہاد سے کہہ کر کیا قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہوا کہ فیصلہ آپ خود کریں گے تب دیکھئے کہ اس کے بعد ریکاوری کا دور ہے جو نائنٹین ٹوئنٹی فور سے لے کے آج تک ہے کہ چلیں عالم اسلام کی سیاسی دیا تھا لیکن اب ہم نے ایکنومک سوشل ڈیولپمنٹ سائنس ٹکنالوجی کو پڑھنا شروع کر دیا یہ فائدہ ہوا یہ پچھلے سو سال سے یہ سلسلہ ہو رہا بھی علم حکمت کا دور جدید ہوا قرآن اور سنت کو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ تعلیم کی کمزوریاں رہی ہیں لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ مسلم ممالک میں بہت ساری یونیورسٹی کالجز سکول مدارس بنے اور لیکن ابھی سب سے آپ پہ دیکھیں تو تیس سال پہلے خود پاکستان کے اندر دیکھئے کتنے پرسنٹ مسلمان تھے جو پڑھے لکھے تھے اور آپ دیکھیں اب بہتر ہوئی حالت کہ پہلے پڑھے لکھے جو ہیں وہ آراؤن ٹونٹی پرسنٹ ہوتے تھے تیس سال پہلے لیکن اب آکے یہ تضاد بڑھ کے سیونٹی پرسنٹ تک پڑھے لکھے لوگ ہو گئے الحمدللہ دینی تحریکیں مختلف نویت کے بنی ایک سیاسی تحریکیں بنی جو اسلامی حکومت بنانے کے لئے جد جہد کی حسکری تحریکیں ہوئی ہیں جنہوں نے جنگ کے ذریعے کوشش کی دعوتی تحریکیں ہوئے ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی اور چوتھی علم و فکر کی تحریکیں جنہوں نے علم اور دانش کو مسلمانوں تک پہنچانے کی اور تریننگ اور ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی تو یہ پورا ایک سو سال میں یہ سلسلہ جاری ہے تو اب خود اس میں ریزلٹ کس کا کیا آیا فیصلہ آپ کریں تو اب ہوا یہ کہ پھر ہوا یہ کہ مسلم مالک کے آزادی جب یہ ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں پھر بھی یہ ہوا کہ یا تو بادشاہ یا ڈکٹیٹر یا سپیشل اسٹیبلشمنٹ نہیں بس وہ حکومت وہ ابھی تک چلا ہی ہے جس کا اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں جو بھی ایک مشن جو سیاسی تحریکوں نے جو سوچا ہے وہ عمل نہیں اب تک ہوا جمہوریت کب آیا لیکن پریکٹیکل یہ ہوا ہے کہ ابھی تک کچھ پارٹیاں ایسی بنی ہیں لیکن اس میں کوئی دین یورپی طاقتیں انہوں نے جو کولونی اپنی بنائی تھی اتنے علاقوں میں اور تین سو سال دو تین سو سال تک ان کا رہا تھا سلسلہ پھر وہ چلے گئے لیکن ابھی تک دیکھیں تو یہ دیکھیں نیو کولونیلزم وہ ابھی تک جاری ہے کہ اپنی ہمارے ممالک کی ایکانومی کو کنٹرول امریک اور یورپ والے ہی کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے اچھا پہلے ہم دیکھیں تو ہمارے بادشاہوں کے ملک گزریں سکس ایٹی سیون ٹو نائنٹین فورٹی فائی تک یہ صرف مسلمانوں کے آن نہیں غیر مسلموں کے آن بھی یہ رہا ہے لیکن چلیں پھر قومی ملک تصور جس کو سپر پاور کنٹرول کر رہی ہیں ہمارے ممالک کو تو جنب یہ حقیقت ہے یونٹیڈ نیشن تو بن گئی سپر پاور نے یہ کام کیا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ کہنے کا تو اقوام متحدہ ہی ہے لیکن اس کو کنٹرول پانچ ممالک کے جو کنٹرول کر رہے ہیں امریکہ ریشیا انگلینڈ فرانس اور چائنہ اچھا پریکٹیکلی ان میں سے بھی چار تو کمزور ہو گئے تھے صرف امریکہ رہ گیا تھا تو وہی حکومت چلا رہی تھا اب آکے یہ ایک انڈکیٹر ایسے آ رہے ہیں کہ امریکہ کچھ کمزور ہوا ہے اور چائنہ زیادہ طاقت میں آ رہا ہے تو چلو یہ دو ہی ہیں اس وقت طاقتیں اس وقت جو دنیا میں چلا رہی ہیں تو ہمارے ممالک کو بھی وہ ایکانومی کے ذریعے ایسے ہی کنٹرول کر رہے ہیں مسلم ممالک میں دیکھئے تو جیسا جاگیر دارانہ بادشاہ مذہبی لیڈرز وہ چلا رہے ہوتے تھے اب کیا ایک ڈکٹیٹرز جاگیر دار یا فرمایہ دار بھی کہہ لیں لوگ تو بس وہی حکومت کو چلا رہے ہیں اور عام آدمی کی کوئی خاص حیثیت نہیں بنی بادشاہ اتنا فائدہ ہوا ہے کہ جیسے بادشاہ ایک دوسرے سے آپس میں جنگیں کرتے تھے وہ اب رکھ ہو گیا لیکن اب ایک نئی نویت کی دہشتگردی کا سلسلہ کئی مسلم ممالک میں ابھی تک جا رہی ہے غریب آدمیوں کی آزادی کی حیثیت تو اب کچھ ملکوں میں شاید کچھ بہتر ہے کئیوں میں نہیں اچھی اب کس میں اچھی ہے کس میں نہیں بعض ممالک میں عوام کی حیثیت اب خود سٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ عرب ممالک میں عوام کی کیا حیثیت ہے کیا بینیفٹ مل رہا ہے ملیشیا میں کچھ آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی عرب ممالک میں بھی آپ کو کچھ بہتر نظر آئے گی سیچویشن ایون لیکن باقی اور مسلم ممالک میں کوئی اتنی زیادہ غربت ہی ہے سائنس ٹکنالوجی اور سوشل سائنسز کے علم کی کمی رہی ہے پورے سو سال میں تقلید کے اصول رہے لیکن اب آکے امپروومنٹ ہو رہی ہے تو اس کو امپروومنٹ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جتنا زیادہ علم آپ حاصل کر لیں اپنی بچوں کو پھیلائیں اکانومی کو بہتر کرنے کی کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ امپروومنٹ آ جائے گی اچھا قوم پرستی کے لیے یورپ کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ امریکہ ریشیا جپان سپر پاور تھی 11.50 to 1947 تک ہوتی رہی لیکن آپس میں لڑتے چلے گئے لیکن پھر فیزکس کیمسٹری بائیولوجی میڈیسن سب کو امپروف کیا تب لے جا کے انہوں نے نئی نئی چیزیں اجاد کی ہیں نیوی جہاز بزنس زمین تو پھر اس کا پھر فائنل ریزلٹ کیا ہوا کہ وہ سپر پاور بنے لیکن آپس میں جب وہ لڑے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی کمزور ہو ہیں یعنی یورپین سپر پاور تھے لیکن 1950 کے بعد سے وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے کمزور ہو گیا پھر امریکہ اور رشیہ یہ دونوں سپر پاور بنے لیکن وہ آپس میں لڑتے رہے اور لڑنے کے بعد پھر رشیہ کی ایکانومی کمزور ہو گئی تو وہ نیچے ہو گئے تو صرف امریکہ رہ گیا لیکن اب امریکہ اب اس وقت چائنہ کے ساتھ ان کا معاملہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے تو ان کے ہاں جب یہ مارکسزم اور اس طرح سے آکے رشیہ کی اور ان کی آپس میں بڑی جنگیں ہوئی تھی لیکن فائدہ کیا ہوا اس میں فائدہ یہ ہوا کہ رشیہ کمزور ہوا امریکہ کچھ بہتر ہوا تھا تب امت مسلمہ کی رکوئی کے لیے آپ کیا کریں یہ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پچھلے جو ہسٹوریکلی لیکچرز میں میں نے ارز کیا تھے وہی ارز کرتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے لیڈرز چاہے وہ حکومت کے ہوں یا پارٹی کے ہوں یا جاگیر دار ہوں یا سرمایہ دار ہوں یا سیاست دان ہوں یا مذہبی علماء کئی تحریک وں کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی فنڈ سے بھی عوام کی خدمت کیا ان افراد اور پارٹی نے اپنے مزدوروں کی کتنی خدمت کی اور غریبوں کی خاص طور پہ کتنی خدمت کی ہے ٹیکس میں چوری کتنی ہوئی ہے اور پھر اپنی ذات اور الیکشن میں کتنا خرچ کیا کس نے کتنا کیا انہوں نے کتنے تعلیمی ادارے ہسپیٹلز انفرسٹرکچر وغیرہ میں عوام کی کتنی خدمت کی ہے اگر انہوں نے کوئی ادارہ بنایا تو اس کی quality کیسی ہے یہ بھی چیک کر لیں جا کے ہسپیٹل کیسے بنے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیوٹ جیسے بنائے ہیں کتنے اچھے بنائے ہیں تو جنب یہ اس کے لیے یعنی یہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان سب کو آپ ریچک کر لیں اچھا اگر آپ پتہ چلے کسی نے اچھا ادارہ بنایا تو اس کی کیا کوئی مستقبل plan بھی انہوں نے کیا کہ جس کو آپ بزنس continuity planning کہتے ہیں وہ کیسا اچھا انہوں نے بنائے تو پھر انہی لیڈرز کے پیروکاروں سے یہی سوال پوچھ لیں اگر وہ کہاں دیکھ لیں اور پھر لے جا کہ جس نے فائدہ اٹھایا ہے تو ان سے پھر اس خدمت کی quality کو بھی پوچھ لیں تاکہ واقعی آپ کو فائدہ ملا اگر ایک طاقت نے لوگوں کی خدمت کی اور دوسری طاقت نے اسے روک دیا تو وہ کون لیڈرز ہیں آپ کے اپنی صلاحیت پہنچا دیں اپنے بھائیوں تک اگر آپ کے پاس فنڈ ہے تو فنڈ وہ لگا دیں تو انشاءاللہ پھر ریکوری ہو جائے گی تو یہ لیڈرز کے لیے میں سپیشل اب میں نے جو ریسرچ کیا تو مجھے کوئی نہیں ملے ایسے جنہوں نے کوئی بہت اچھی خدمت کی ہو ہو جائیں تو شکر کریں تو کر کے فیصلہ آپ کیجئے گا تو جنہ آپ اپنے ذہن سے سوچ کے پھر آپ ریکوری کے لحاظ سے سوچ گا اور اب آپ کے ہزار وں سوالات جہاد سے متعلق ہوں گے تو بلا تقالف آپ ایمیل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا